اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل مونیٹری فرنڈ نے پاکستان میں روانسال بھروزکاری میں مزید اضافہ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلک رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق زشتہ مالی سال پاکستان میں بھروزکاری کی شرعہ 6.2 فیصد تھی روانسال 0.7 فیصد تک ہونے کا امکان ہے آئی ایم ایف کے رپورٹ میں روانسال جی ڈی پی گروہ 0.5 فیصد رہنے کی پیش گوئی کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی حد سے زیادہ اور گروہ کم رہے گی مہنگائی کی شرعہ 27.1 فیصد اور کرن اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 2.3 فیصد تک ہوگا